بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقداتم اللسانی یفقہو قولی میرے معزز ناظرین بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ بیماری کی علالت کی وجہ سے اور کچھ تھوڑی مصروفیات کی وجہ سے جو ہم نے قرآن پاک کی ترجمہ اور تفصیل کو شروع کیا تھا اس میں کافی گیپ آ گیا انشاءاللہ عزواجل میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اب دوبارہ سے ایسا نہ ہو اس کے لئے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ہم نے سورہ بکرہ کی آیت ستائیس تک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا اب ہم سورہ بکرہ کی آیت اٹھائیس سے شروع کرتے ہیں اللہ عزواجل فرماتے ہیں کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا وَقُنتُمْ اُرْتْتُمْ اَمْوَاطًا مُرْدَ فَآَحْيَاكُمْ پس اس نے تمہیں زندہ کیا سُمَّا يُمِیتُكُمْ پھر وہ تم کو مارے گا سُمَّا يُحِيشْكُمْ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا سُمَّا الٰہِ تُرْجَامُنْ پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے اس آیت میں اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے جو آج کل کے دور میں ہماری نگاہوں سے بلکل دور ہو چکی ہے اوجل ہو چکی ہے وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مُرْتَا تھے قُنتُمْ اَمْوَاطًا اس کے کیا معنی ہے ویسے یہ مضمون جو ہے یہ جتنا بھی یہ جو ٹاپک ہے یہ جو آیت کا مطن ہے یہ سورہ غافر سورہ مومن میں زیادہ وزاعت سے آیا ہے جو کہ سورہ بگرا سے پہلے نازل ہو چکی تھی لہذا ہم یہاں اس کا ذکر تو کریں گے لیکن زیادہ تفصیل اس کی وہاں پہ ہے جیسے کہ آیت نمبر گیارہ میں ہے کہ اے ہمارے رب تُو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ انسان کی تخلیق کے جو اول تھی وہ عالمِ عرواح میں صرف عرواح کی حیثیت سے ہوئی تھی اچھا حدیث میں بھی کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا جو کہ متفقہ لہے ایک حدیث ہے جن کے الفاظ یہ ہیں کہ عرواح جمع شدہ لشکنوں کی صورت میں تھی ان عرواح سے وہ عہد لیا گیا جو عہدِ الاسط کہلاتا ہے یعنی کہ یہ ہم عہدِ الاسط کے بارے میں پچھلی کچھ آیات میں پڑھ بھی جو کہیں ہیں فردر بھی ہم امینے تھوڑا سا مطلب یہاں پڑھ رہے ہیں کہ عہدِ الاسط کون سا عہد تھا جو پہلا اللہ عز و جل نے عالمِ عرواح کا جو ایک لشکروں کی صورت میں وہ موجود تھے ان سے لیا تھا اور پھر انہیں سلا دیا گیا تھا یہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مردہ بیسکلی مادوم نہیں ہوتا بے جان ہوتا ہے ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے قرآن حکیم میں موت اور نین کو بہم تشبیح دی گئی ہے پھر دنیا میں عالمِ خلق کا مرلہ آیا جس میں تناسل کے ذریعے یا جو بھی تخلیق کے ذریعے اجسات انسانیہ یعنی کہ انسان کے جسم کی تخلیق ہوتی ہے اور ان میں ارواح پھوک کی جاتی ہے ایک متفقہ علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمِ مادر میں جنین یعنی کہ فٹس بچہ آپ کہلیں جب چار ماہ کا ہو جاتا تو اس میں وہ روح لاکر پھوک دی جاتی ہے یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہو گیا پھر اس دنیا میں اپنے جست کے ساتھ یعنی کہ جست کہتے ہیں جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے ہمیں پہلی موت کی نین سے جگہ دیا گیا اب ہمیں جب موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا یعنی مٹی میں اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی یہ فلسفہ یا حکمت قرآنی کا بہت گہرا نقطہ تو جو بات سمجھنے کی تھی مارے ہیں کہ کیسے تم انکار کرتے ہو پھر تمہاری جرت کیا ہے تم انکار کر کیسے سکتے ہو کس کا تم اللہ کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سمجھنے پھر تم اسی کی طرف لڑ کر جاؤ گے تو ہم لوگ وہی بات کے جو اصل حقیقت ہے وہ ہم بھول چکے ہیں ہم اپنے مادہ پرستی کی طرف دور پڑے ہیں ہم اپنے جسم کی تذین اور عائش کی طرف دور پڑے ہیں جس کا امتحان ہے جس کی ازمائش ہے جس کا جواب ہونا ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں اور وہ ہے روح تو اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ہم سب کو آخرت میں سرخرو کریں نیک کام کرنے کی توفیق اتھا فرمایا اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات کو پورا کرنے کی توفیق اتھا فرمائے اور قرآن و حدیث کے ساتھ چڑا رہنے کی توفیق اتھا فرمائے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم سورہ بکرا کی آیت نمبر 29 کو پڑھیں گے واقع رودوانا ان الحمدللہ رب العالمین